ایک عقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظوں استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بست کی قیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل مجھا ہوا سا ہے کچھ ناومیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کی آس کبابی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی قیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی قیفیت اور یہ جو بست کی قیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو قیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء اکرام نے یہ استلاحات یہ عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی قیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی قیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک قیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہے خودکشیاں خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دو اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا آئی کانٹ فیس دیز ریالیٹیز یہ کمر سوسائید ہے یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدے ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا ہے عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں ایک دپریسیف سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ بیسے بھی شاید ہمارا خاندان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک ڈپریسیف سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفیل کے اندر اب وہ محفیل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھی اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت اور ڈپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے اور ہر ڈپریشن کے بعد ڈپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو لیاب بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفقت لے کر آتا ہے اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نادل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کل کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس بندر میں اسی لئے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لئے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موٹی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس بندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جیسے گران دو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو آپ اٹھ نہیں پا رہے ازمیلال ہیں آسابی جو آساب اس درجے متاثر ہو چکے صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کارٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ قیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک قیفیت تھی اس قبضی کی قیفیت کا ایک مذہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو درحقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و قیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی درحقیقت یہ ماردات قلبی احی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ ابھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قدع ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی قیفیات ہیں اور ان داخلی قیفیات کے حوالے سے ان سورہ ببارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ قیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروگہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سن جانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدم کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ باردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں